ہیلو دوستوں پرائیویٹ جوب فیکٹری میں آپ کا سواگت ہے اور ہم ایک بار پھر لے کر آ گئے ہیں آپ کے لئے جوب کی بھرمار آج کی پہلی جوب جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے یہ بتا دیں کہ آج کی جوب کریٹیو لوگوں کے لئے ہے ایسے لوگوں کے لئے بھی ہے جو ٹیکنالوجی سیوی ہیں اور ایسے لوگوں کے لئے بھی جو ہندی بول پاتے ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں آج کے جوب کی اور اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب اس لئے تاکہ آپ کو تمام نئی نئی جوب کے بارے میں پتا چل سکے شیئر اس لئے تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی ان جوب کے بارے میں پتا چل سکے اور لائک اس لئے تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ آپ کو میرے ویڈیو کتنے پسند آ رہے ہیں آج کی پہلی جوب جس کے لئے کمپنی ہے ایمبائیب اور پوزیشن ہے کنٹینٹ اینالیسٹ کی جسے ہندی کی جاتکاری ہو ماتمیٹکس، فیزکس، بائیولوجی اور کمیسٹری کے وشیوں میں کوالیفیکیشن مانگی گئی ہے ایم ایس سی اور ساتھ ہی ساتھ ٹیچنگ ایکسپیرینس مانگا گیا ہے بچوں کو پڑھانے کا ہندی میڈیم میں آپ کے پاس جو کی سکلز ضروری ہیں وہ ہونی چاہیے ہندی اور انگریزی میں پکڑ ساتھ ہی ساتھ نائنٹھ اور ٹویلتھ کے بچوں کو پڑھانے کی شمتہ آپ کی جوب لوکیشن ہوگی بینگلور اور ایکسپیرینس کے طور پر آپ کے پاس اگر ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے تو یہ کافی اچھی بات ہے یہاں پر ایکسپیرینس لوگ تو اپنی سی وی بھیجی سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ فریشرز کو بھی ویلکم کیا جائے گا انہیں تین مہینے کی پیڈ انٹرنشپ کا موقع ملے گا اس پتے پر اپنی اپ ڈیٹڈ سی وی میل کر سکتے ہیں جو آپ کو ویڈیو پر دکھائی دے رہا ہے دوسری جوب کمپنی نیم ہے امر اوجالہ ڈیجٹل یہاں پوزیشنز ہیں آرٹ اور آپ کو کام کرنا ہوگا دیفلپمنٹ ٹیم کے ساتھ کوالیفیکیشن بتائی گئی ہے بی ای اور بی ٹیک لوکیشن ہے نویڈا ایکسپیرینس زیادہ نہیں مانگا گیا ہے اگر آپ فریشر ہیں تو ابھی آپ یہاں اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ رہا ایمیل ایڈریس جس پر آپ کو اپنی اپ ڈیٹڈ سی وی بھیجنی ہے تیسری جوب ہے زوبز کمپنی میں پوزیشن ہے جاوا ڈبلپر ویڈ ای ڈبلو ایس کی کی سکلز ہیں فیملی ار ویڈ ایسکیویل ڈاٹا بیس سچ ایز مینگو ڈی بی اور کیسینڈرہ آپ کی لوکیشن ہوگی مینگلور اور ایکسپیرینس یہاں کافی زیادہ مانگا گیا ہے چھے سے دس سال تک کا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس جوب کے قابل ہیں تو اپنی سی وی ویڈیو پر دکھ رہے ہیں ایس ایمیل ایڈریس پر بھیج سکتے ہیں اگلی جوب ہے زوبز کی ایک بار فیڈ سے اور پوزیشن ہے سافٹویئر ڈبلوپر انجینئر کیسکلز ہیں ہینڈس آن ڈاٹا سٹرکچر ایلگوریتم ہائی نیبل ڈیزائننگ پرابلم سالونگ اس مینڈیٹری جوب لوکیشن ہوگی بینگلور ایکسپیرینس مانگا گیا ہے چار سے دس سال تک کا اور اپنی اپڈیٹڈ سی وی آپ بھیج سکتے ہیں اس پتے پر جو آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے اگلی جوب ہے میٹ امریلہ کمپنی سے یہاں پر چار ترے کے جوب ہیں گرافک ریزائنرز کے لیے کنٹینٹ رائٹر کے لیے سوشل میڈیا مینیجر کے لیے اور ویڈیو ایڈیٹر کے لیے جوب لوکیشن ہے احمد آباد اور ایکسپیرینس چاہیے فریشر سے لے کر تین سال تک کی انبھوکا اگر آپ کے پاس یہ ایکسپیرینس ہے یا فریشر ہیں تو آپ اس پتے پر اپنی سی وی بھیج سکتے ہیں ساتھی ساتھ دیئے ہوئے نمبر پر آپ کال کر کے باقی جانکاریاں بھی لے سکتے ہیں اب بات اگلی جوب کی کمپنی نیم ہے کانگلومیریٹ آئی ٹی پوزیچن ہے ریکروٹمنٹ سپیشلسٹ کونیفیکیشن مانگی گئی ہے بی ٹیک ویڈ ایم بی اے اور کی سکلز چاہیے ایکسلنٹ فربل ان ورٹن کمیونکیشن سکل لوکیشن ہوگی ہیدر آباد اور تیلنگانہ ایکسپیرینس کے طور پر آپ فریشر ہیں یا آپ ایکسپیرینس ہیں تو آپ یہاں اپنی سی وی بھیج سکتے ہیں اور سی وی بھیجنے کے لیے اپلائی کرنے کے لیے یہ رہا ایمیل ایڈریس اگلی کمپنی ہے بریلیو جو آپ کو جاپ دینا چاہتی ہے ٹیلنٹ ایکسپیشلسٹ کا اس کے لیے کیسکلز ضروری ہیں سٹرانگ ایکسپیرینس آن اینڈ ٹو اینڈ ریکروٹمنٹ لائف سائیکل لوکیشن ہوگی بینگلور ایکسپیرینس مانگا گیا ہے دو سے سات سال اور اپلائی کرنے کے لیے یہ رہا ایمیل ایڈریس دوستو اگلی جاپ تھوڑی سی ڈیفرینٹ ہے کیوں چلیے جانتے ہیں اگلی جاپ کی پوزیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں پوزیشن ہے ہوم کیر نرسز کوالیفیکیشن مانگی گئی ہے جینرل نرسنگ اینڈ میڈ وائفری لوکیشن ہوگی وڑودہ اور آپ کے پاس ایکسپیرینس ضروری ہے پیشنٹس کو سنبھال لے ان کے گھروں پر یہ ایک ایمپورٹنٹ کام ہے مشکل کام ہے بہت دھیان دینے والا کام ہے ساتھی ساتھ آپ کو پیشنٹس کے پیپر ورک کو بھی مینٹین کرنا ہوگا اور ان کی ساری کیس سٹڈی یعنی ان کی ہیلتھ ہسٹڈی ہیلتھ ہسٹری اس کو بھی منیٹر کرنا ہوگا اوبزورف کرنا ہوگا اس جاپ کے لیے آپ سیدھے سیدھے اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو جو بھی ایمیلٹریس دیا جائے وہاں آپ کی سی بھی بیس سکتے ہیں اگلی جاپ کی بات کرتے ہیں جو ہندی جاننے والوں کے لیے ہے کمپنی کا نام ہے ٹرانس پرفیکٹ پوزیشن ہے ہندی سپیکر کی کوالفیکشن زیادہ کچھ نہیں صرف سٹرونگ کمانڈ شاہیے ہندی لینگویج پر لوکیشن مزیدار ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کو ورک فرم ہوم کرنا ہے جی ہاں یہی سب سے مزید کی بات ہے اور اپلائی کرنا ہے آپ کو جس پتے پر وہ آپ کو یہاں سکرین پر دکھ رہا ہے یہ سارے ایمیل ایڈریس سارے پتے آپ کو ڈسکرپشن میں بھی ملیں گے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اور سیدھے کلک کر سکتے ہیں سیدھے ایمیل اپنا بھیج سکتے ہیں اپنی اپڈیٹڈ سی بھی بھیج سکتے ہیں اور اس طرح سے آج ہم نے آپ کو کئی سارے ایمپورٹن جوز پتائی ہیں جو آپ کے لیے اچھی ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے اس کورونا کے کٹن سمیہ میں آپ کے لیے یہ کارگر ثابت ہوں دوستوں اب میں چلتا ہوں پرائیوٹ جوپ فیکٹری جلدی آپ کے پاس پھر ایک نیا ویڈیو لے کر آئے گا اس میں بھی تمام جوپس ہوں گیا الگ الگ فیلڈ کی میری آپ سے ریکفیسٹ ہے کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کسی طرح کی جوپ کے بارے میں تو مجھے لکھیں آپ کومنٹ کر سکتے ہیں آپ ایمیل کر سکتے ہیں سارے پتے ہم آپ کو دے چکے ہیں آپ اپنی فیلڈ کے بارے میں بتا سکتے ہیں آپ اگر جوپ چاہتے ہیں آپ اپنی ایکسپیرینس میں بتا سکتے ہیں آپ جوپ کسی طرح کی کھوج رہے ہیں کس طرح کی جوپ کھوج رہے ہیں یہ سب بتانا چاہتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں بیچی جگہ ہم آپ کے لیے جوپ کھوجیں گے اور آپ جیسی جوپ چاہتے ہیں جیسی جوپ کھوجیں گے آج جو ہم نے جوپس بتائی ہیں یہ جوپس اسی ادھار پر کھوجی گئی ہیں سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بھی جوب ملے اور آپ کے دوستوں کو بھی جوب ملے پرائیوٹ جوب فیکٹری کی اوٹ سے ہیپی ڈے تینکیو